ناول کا نام آگ کا دریعہ مصنفہ قررت اللہ انہیدر باب نمبر ساگ ترائی کا راستہ جو شرابستی سے اتر کی طرف جاتا تھا اس میں دونوں طرف پیٹ تھے اور اونچے اونچے سرکنڈے اور ڈھاک کے جنگل اور رنگ برنگے پھولوں والی جاڑیوں میں لمبی دموں اور جل ملاتے پروں والے پرندے سیٹیاں بجاتے تھے اور ادھر ادھر چکر کٹ کر پھر گنے جنگلوں میں چھپ جاتے تھے دریعہ اس پھولوں کے جنگل میں سے لہراتا ہوا گزرتا تھا اس کے مشرقی کنارے پر گاڑ تھا جہاں شاہی بجرہ رات کو کنارے پر آن کر لگا تھا ایودیہ اور اتر کوشل کے علاقے کے حکمران ارجن اور ان کے دربار صبح صویرے کھیدہ کے لیے اترا کی طرف کوچ کرنے والے تھے مگر راسی تلاش کرنے والے نے اطلاع دی تھی کہ ہاتھیوں کے علاقے میں بلکل غیر متوقع بارش شروع ہو گئی ہے بجرے سے اتر کر شاہی کافلہ ہاتھیوں پالکیوں رتھوں اور بیلوں پر سوار ہو رہا تھا جب یہ خبر ملی تو کافلے نے اپنا رخ پھر گاٹ کی طرف موڑ لیا اور گروپ روشتم کے آشرم سے چند میل کے فاصلے پر مہوا کے جنڈ میں خیمیں لگ گئے آنن فانن جنگل میں منگل ہو گیا باغ جہاں صرف ہرنوں کی ڈاروں اور مرغابیوں اور موروں کی عملداری تھی اور جہاں کبھی اکا دکا طالب علم مراقبے میں غرق کسی پکڈنڈی پر سے گزرتا نظر آ جاتا تھا وہاں پل کی پل میں میلا سا لگ گیا شروستی کے سنار اور بزاز اپنی اپنی دکانے شہزادیوں کی خدمت میں حاضر کرنے کے لیے اٹھا لائے خول والوں نے تازہ کلیوں کے امبار لگا دیئے باٹوں نے اپنا ڈیرہ جمایا اور لہک لہک کر کسی دے گانے لگے بنجاروں کی ٹولیاں، توتے، مینائیں، پالتو بندر اور موتی منکے خچروں اور بیلوں پر لات کر اس امید میں آ کر دور کھڑی ہو گئی کہ شاید کوئی راج گماری توتہ خرید لے کئی مسور اور سنگ تراش اپنا سامان لے کر فرخت کرنے کی نیت سے آن موجود ہوئے نٹ اور بازگر اپنا کرتب دکھلانے لگے رات کو مشلوں اور علاؤ کی روشنی سے جنگل کی چڑیاں جگ اڑتیں اور خوب شور مچاتیں شاہی کافلے کی لڑکیاں دن بار باغوں میں گھومتیں اندھیرہ پڑے ندی میں جا کر تیرتیں کبھی دن میں تیر کمان لے کر ہرنوں کا شکار کرتیں ورنہ پھر خیموں کے نیچے یا درختوں پر بیٹھ کر گپیں ہانکتیں دو تین دن کے اندر ہی چمپک کا اس بے مصرف زندگی سے جی اکتا گیا وہ بنجاروں سے ان کے موتی بزازوں سے ان کے ریشم چینی اور پشمنیں سناروں سے ان کے گہنے اور مصوروں سے ان کی تصویریں خرید چکی تھی کسی سائل کو لٹانا اس کے بس کا کام نہیں تھا دکانداروں سے اس نے بیکار کی چیزیں بھی خرید لی تھی کہ کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے وہ لوگوں سے ان کی بے وکوفی کی باتیں سنتی رہتی تھی اور کبھی ان سے یہ نہ کہہ سکتی تھی آپ لوگ سب کے سب عموماً کس قدر قدے ہیں لوگ اسے اپنی اپنی قتھائیں سناتے تھے ہر انسان اس سے ہمدردی کاخ وہاں تھا کیونکہ سارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑی گنی ہے بڑی نیک دل ہے بڑی فیاض ہے یہ ہے وہ ہے دنیا بر کی باتیں اس کے لیے مشہور تھیں اور اسے ہنسی آتی تھی تین دن جنگل میں رہ کر اس کا دل مسلسل اس سیرو شکار سے گبرا گیا اس نے نرملہ کو ساتھ لیا اور چپکے سے عبادی کی طرف چل کھڑی ہوئی سامنے عام کا گناہ جرمٹ تھا یہاں بڑا سکون تھا اور خون کی آسمان پر جٹ پٹے کے کرمزی رنگ بکھر گئے تھے اور باغ میں رہٹ چل رہا تھا آؤ ادھر چلے جدھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے نرملہ نے کان لگا کر کچھ سنتے ہوئے تجویز کیا چلو یوں سب راستے ایک جیسے ہیں چمپک نے کہا وہ پتوں کو رونتی عام کے جرمٹ کی اور بڑھتی رہیں درختوں کی شاخوں میں سے دور کسی آشرم کے جمپڑے نظر آ رہے تھے یہ کون جگہ ہے چمپک نے قدم کی ایک شاخ پر ہاتھ رکھ کا ٹھٹکتے ہوئے کہا یہ سامنے کون لڑکے ہیں نرملہ نے بے ساکتہ سوال کیا ہر جگہ برمچاری لباس والے لڑکے دیکھ کر اسے اپنا بھائی یاد آ جاتا تھا باب نمبر آٹھ گوتم نے لمبر تین دن اور تین راتے مستقل بھوکا پیاسا ندی کے کنارے کنارے ادھر ادھر گھومتا رہا رات کے وقت وہ گنٹوں تھنڈے پانی میں ایک ٹانگ پر کھڑا رہا پھر ریت پر بابون کے کانٹے بچھا کر ان پر سویا ایک دن سارا اس نے چھوٹیو کواتا کھلانے میں سرف کیا جو کہ وہ ملاہوں سے مانگ کر لائیا تھا پہروں اس نے آنکھیں بند کر کے منتر پڑھے لیکن چوتھے روز وہ اس قدر جنجل آیا کہ اس نے واپسی کی ٹھان لی شام پڑے وہ ڈیلے ڈالے قدم رکھتا آشرم کو جانے والی سڑک پر چل رہا تھا کہ اس نے کسی کی پیچھے سے آواز دی اسے مڑ کر دیکھا اکلیش اس کی سمت ہنستہ ہوا آ رہا تھا بائی گوتم تم تین دن سے کہاں غیب تھے سارے میں تمہاری ڈنڈیا مچی ہوئی ہے میں تو یہی تھا تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو گوتم نے سکون سے پوچھا وہی جو کہ تم کر رہے ہو اکلیش نے خوش دلی سے جواب دیا میں تو بگوان کی لیلہ دیکھ رہا ہوں میرا بھی ان دنوں یہی مشکلہ ہے آشرم میں سب خیریت ہے گوتم نے یوں بات جاری رکھنے کے لیے پوچھا اس وقت اسے احساس ہوا کہ ہری شنکر ٹھیک کہتا تھا الفاظ بیکار ہیں ہاں تم اس طرح خیریت پوچھتے ہو جیسے برسوں کے بعد لوٹے ہو وہاں تو یہ خبر اڑ گئی ہے کہ تم پتون کے لیے اندیر جنگلوں میں چلے گے اب کبھی نہ لوٹو گے مجھے بہت پوک لگ رہی ہے گوتم نے دفعتن کہا چلو سامنے پڑاؤ ہے وہاں سے لے کر دکشنہ لے لیں میں دیکھتا ہوں تم کسی اور چکر میں یہاں آئے تھے کیسا چکر گوتم نے سادگی سے پوچھا وہ بوک کی وجہ سے نڈال ہوا جا رہا تھا گروہ یہ معلوم کر کے بہت خوش ہوں گے کہ چیلہ اتنا سادت مند نکلا اکلیش نے پھر خوش دلی سے کہا گروہ یہ معلوم کر کے بہت خوش ہوں گے گروہ کو تو خوش ہونا چاہیے تین دن تین راتیں میں نے بگوان کی لیلہ کا نظارہ کیا گوتم نے معصومیت سے جواب دیا بگوان کی لیلہ کی ایک جلک تو کل میں نے بھی دیکھی تیر کمان لیے ایک ہرن کے پیچھے بھاگ رہی تھی مجھے آتا دیکھ کر فوراں درخت پر چڑھ گئی گوتم کو سمجھ میں نہ آیا کہ کلیش کیا کہہ رہا ہے وہ اداسی یا اکلش کی بشاہ شکل دیکھتا رہا عمل تاز کے پتے ہوا میں اڑتے ہوئے آئے اور پکڈنڈی پر آ کر ان کے چاروں اور گر گئے ہر طرف خوبصورت رستوں پر زرد اور سرخ پتوں نے آگ سی لگا رکھی تھی سارا بھاگ شام کی مختلف روشنیوں سے جل ملا رہا تھا بندیوی بندیوی دور جرمٹ میں کوئی بجن گاتا ہوا جا رہا تھا بندیوی تمدور سے جلک دکھا کر غیب ہو جاتی ہو کبھی ہمارے گوہوں میں آؤ کیا تمہیں آدمیوں سے ڈر لگتا ہے گوتم اور اکلش ہوا کی مدھم خوشبو حلق میں اتارتے گھاس پر چلتے رہے جب گئیوں کے ڈکرانے کا جینگر جواب دیتا ہے اور گینٹیاں بھائیتی ہیں اس سمیں بندیوی ہرے کنجوں میں رکس سا ہوتی ہے طالب علم بجن گاتا ہوا جرمٹ میں غیب ہو گیا بندیوی کبھی اس کی جلک دکھلائی پڑ جاتی ہے جیسے بہت دور گائیں چر رہی ہو یا درختوں میں کوئی گھر چھپا کھڑا ہو رات کو بندیوی کی آواز ایسی آتی ہے جیسے کہیں دور گائیں چر رہی ہو یا درختوں میں چھپا کوئی گھر کھڑا ہو جیسے کوئی اپنی گئیوں کو پکارے جیسے درخت گرے یا بہت دور کوئی چھپکے چھپکے روتا ہو بندیوی جو کہ جنگلی پھول کھا کر جیتی ہے جو جہاں جی چاہے ٹھہر کر آرام کرتی ہے جو مہتی ہے جو سارے جنگل کی ماں ہیں گوتم اور اکلش گاتے ہوئے آگے بڑھتے گئے کچھ فاصلے پر بانسوری بجاتے ہوئے لڑکوں کی ایک ٹولی عبادی کی اور جا رہی تھی آج زراد کی دیوی سیتا اور کھیتوں کے خدا کھیشتر پتی کی عبادت کا تہوار تھا گو میں بڑی چہل پہل تھی بلاخر گوتم تھک کر ایک درخت کے نیچے تھٹک گیا ایک طرف دیویاں ہیں دوسری طرف اب سرائیں اور درختوں کی پرییاں دونوں وقت ملتے ان درختوں کے سائے میں کھڑے نہ ہونا اکلش نے اسی طرح مصنوعی سنجیدگی سے کہا کیونکہ درختوں کی پرییاں انسانوں کو ورگلا کے لے جاتی ہیں دیکھنا کسی اور پاتلی پتر کی بنیاد یہی نہ پڑ جائے ارے یہ سامنے کون کھڑا ہے گوتم نے یک لخت ہڑ بڑا کر پل کے جبکاتے ہوئے کہا کون اکلش نے کہا مہا بہارت کے کوئی نے پوچھا ہے تو کون ہے جو کہ قدم کے درخت کی ٹہنی جکائے ہے دیوتا ہے اے یکشی یا افسرہ درختوں کے اسرار بہت گہرے ہیں گوتم بھائی کیسے درخت گوتم تم بولتے ہو کہ ہمیں لڑکیوں پر نظر نہ ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے اکلش نے دفعہ تن سنجیدہ ہوتے ہوئے جواب دیا اور آنکھیں بند کر کے ایک درخت کی اوٹ میں چلا گیا گوتم نے چونکر دوبارہ سامنے دیکھا قدم کے نیچے اجودیا کے گھاٹ والی لڑکی کھڑی تھی باب نمبر نو چمپک نے گوتم کو نہیں دیکھا وہ نرملا سے باتیں کرتی ہوئی دوسری پگڑنڈی پر مڑ گئی اکلش ایکل پتھر پر بیٹھ کر دھیان میں مصروف ہو چکا تھا آؤ آشرم چلیں اس نے ایک آنکھ کھول کر گوتم کو مخاطب کیا انہوں نے پھر راستہ تیہ کرنا شروع کر دیا گاؤں کے قریب پہنچ کر گوتم رک گیا آشرم میں کچھ کھانے کو ملے گا میں دیکھتا ہوں تم بہت مادہ پرست ہوتے جا رہے ہو میں پوچھتا ہوں تمہاری کٹی میں چاول ہوں گے نہیں آج صبح سے سب لڑکے سیتا کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں ایک روز اور بھوکے رہ لو میں دکشنہ لے کر ابھی آتا ہوں اچھا اکلش چپ ہو گیا مگر جلدی آنا گوتم بھائی بھائی اکلش ابھی آیا اکلش سے پیچھا چھڑا کر وہ تیزی سے اس سے متروانہ ہو گیا جدر لڑکیاں گئی تھی جلدی میں کانٹوں پر دوڑنے سے اس کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے چمپک پڑاؤ کے نزدیک پہنچی تو اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اس نے پلٹ کر دیکھا اس کے سامنے وہ سرجو کو تیر کر تیر کر پار کرنے والا لڑکا کھڑا تھا جس کی کالی آنکھیں تھی اور کھلی رنگت اور جس نے برہمن طالب علموں کا سفید لباس پہن رکھا تھا مجھے معلوم تھا کہ ایودیا والے ادھر آئے ہوئے ہیں میں نے سوچا کہ آج کی بیک ادھر سے ہی لے لوں وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا تم کہاں پڑھتے ہو چمپک نے پوچھا ادھر کلپتی گروپ اور شوتم کے آشرم میں جنگل میں بندیوی کا بجن تم ہی گا رہے تھے کہہ نہیں سکتا کہ میں کون ہوں اور جو بجن گا رہا تھا وہ کون ہے اچھا یہ بات ہے آؤ کسی روز مجھ سے بحث کرو چمپک نے تبسم کے ساتھ کہا اس چگ میں ماتیری اور گارکی کی جانشین بننے کا تمہارا ہی ارادہ ہے وہ فوراں بحث پر تیرا ہو گیا ارادہ ایک نہایت فضول لفظ ہے شاید تمہیں معلوم نہیں کہ عام طور پر الفاظ کے معنی نہیں ہوتے تمہارے مضامین کیا ہیں فلسفہ اخلاقیات اور پھر گوتم دفعہ تن جنجلا کر چھپ ہو گیا یہ لڑکی اسے بے وکوف بنا رہی تھی تم تصویریں بناتے ہو ہاں میں نے سنا ہے گروہ پر شوتم کے آشرم کا گوتم نی لمبر تصویریں اچھی بناتا ہے تمہاری شکل دیکھ کر لگتا ہے تمہارا نام ہی گوتم نی لمبر ہو سکتا ہے میں انموں کے اسرارتی بہت قائل ہوں تم ناموں کے اسرار کے قائل نہیں ہو میں وہی ہوں جس کا تم نے شاید چند اہمکوں سے ذکر سنا ہو اور تم نے ٹھیک سنا ہے تو غالباً تم بھی میری تصویر بناوگی آج صبح یہاں سے چترکار آئے تھے میں پرطمہ کارک ہوں صرف تخیل کی بنا پر دل کی آواز سن کر تصویریں بناتا ہوں اس نے ذرا فخر سے کہا میری قدر وشوہ کرمن الوہی مسور تک کو کرنا پڑے گی جو کہ سب سے بڑا چترکار ہے وشوہ کرمن تو تم ملحد نہیں ہو تو تم ملحد نہیں ہو آج کل تو طالب علم کپل اور شاکیہ منی کے زیادہ قائل ہیں مجھے آٹا لاکر دو میرا راستہ کھوٹا ہوتا ہے گوتم نے ذرا بگڑ کر کہا اس لڑکی کو دوبرا دیکھنے کے لیے وہ مدتوں گمہ گمہ پھیرا تھا اور اب جب کہ وہ اس کے سامنے تھی وہ کھڑا کھڑا اس سے جگڑا کر رہا تھا کیونکہ اسے یک لخت یہ احساس ہوا کہ وہ اس کی اپنی چیز تھی اس کے اپنے وجود کا اپنے ذہن اور دل کا ایک حصہ یہاں دوئی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کس تکلف غیریت یا حجاب کی گنجائش یا ضرورت نہ تھی وہ اسے عزل سے جانتا تھا اس نے دوسری لڑکی پر نظر ڈالی جو کہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی گوتم نے اسے پھر ذرا دھیان سے دیکھا یہ لڑکی ہری شنکر کی بہن تھی چمپک خیمے کے اندر جا کر آٹا نکال لائی اور گوتم کے کشکول میں ڈال دیا اب جاؤ پھر کبھی آنا چمپک نے کہا اسے پرنام کر کے پڑاؤ سے باہر آ گیا اسے اب تک یہ معلوم نہ تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں کون ہیں اور راجن کے لاؤ لشکر سے ان کا کیا تعلق ہے خیموں کے آس پاس کی طرح بہت سی لڑکیاں گوم رہی تھی مگر یہ دونوں اس حجو میں سب سے الہدہ اور ممتاز نظر آتی تھی یہ دونوں کون ہیں اس نے بڑی حمد کر کے ایک بڑیہ سے پوچھا جو کہ تیز تیز قدم رکھتی اور سوئی کی طرف جا رہی تھی بڑیہ نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے گورا تم تو برمچاری نظر آتے ہو اس نے تیوری پر بل ڈال کر کہا پھر تم کو یہ جان کر کوئی دلچسپی نہ ہونا چاہیے کہ ان میں سے ایک راج گروپ کی بیٹی چمپاوت ہے اور دوسری راج کماری نرمل ہے اور یہ دونوں راجن کے ساتھ کھیدہ کے لیے جا رہی ہیں اور تم ایندہ ادھر نہ آنا آج کل بہت سے چور اچکے سنیاسیوں کا بیس بدل کر ٹھگی کرتے پھرتے ہیں اٹھنے کہیں کی چڑیل گوتم نے چپکے سے کہا اور آشرم کی طرف روانہ ہو گیا دوسرے دن وہ چادر لپیٹ کر پھر پڑاؤ کی سمت چل کھڑا ہوا سارے میں گھوما مگر وہ نظر نہ آئی راج گرانے کی لڑکیاں یوں بھی مجمع عام میں سامنے نظر نہ آتی تھی ممکن ہے کہ وہ اندر کسی زربفت کے شامیانے کے نیچے کسی توتے کو پڑھا رہی ہو یہ سوچ کر وہ مسکر آیا اس نے سن رکھا تھا کہ توتوں کو پڑھانا امیرزادیوں کا مشغلہ ہے ممکن ہے کہ وہ پالکی میں بیٹھ کر سیر کرنے کے لیے شہر چلی گئی ہو وہ شراوستی کی طرف مڑ گیا جہاں سڑکوں بزاروں اور جروکوں میں سے بہت سے چہرے نظر آئے چونکہ ایک جیسے تھے وہ پھر باک کی سمت لوٹ گیا شاہی خیمے میں کاتک پورنیوما کے تہوار کی تیاریاں کی جا رہی تھی انگنت لڑکیاں پھول سنبھالے ساز اٹھائے ادھر سے ادھر جا رہی تھی رنگ برنگی ساریاں پہنے ہری شاہوں کے نیچے رکس میں مصروف تھی ان میں چمپک کون سی ہے اس نے ہڑ بڑا کر سوچا کیونکہ اب اسے ہلکا سا شبہ ہوا کہ عورتیں سب ایک سی ہوتی ہیں ان میں سے چمپک کون ہے اس نے ذرا چمبے سے دل میں کہا میں یہ ہوں قدم کے درخت کے پیچھے سے کود کر وہ نیچے اترائی وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا تم بھی اداس ہو میں اس اداسی سے اب آجز آ چکی ہوں کل سے نرملہ بھی بہت رنجیدہ ہے آو ہمارے ساتھ ناچو میرا خیال تھا کہ تم میرے ساتھ بحث کرنا چاہتی ہو فیلحال تو میرا جی ناچنے کو چاہ رہا ہے نرمل کیوں رنجیدہ ہے اس کا بائی راج پاڑ چھوڑ کر غیب ہو گیا ہے کل تمہیں دے کر اسے اپنا دولارہ بھائی یاد آگیا آنند نے بھی دنیا تیاغ دی تھی یہ راہیں بہت کھٹن ہوتی ہیں ٹھیک کہتے اس کے بائی کا نام کیا ہے مہاراج کمار حریشنکر اور اس نے دنیا دنیا کے علاوہ اس نے اور بہت کچھ تیاغ دیا گدھا کہیں کا چمپک نے گوتم کی بات کٹی گوتم نے اسے دھیان سے دیکھا سنا ہے آنند نے اپنی چہتی سندری کو چھوڑ دیا تھا اور وہ بھی صدارت گوتم کے ذرا سے کہنے پر تو پھر تمہارا مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں سندرییاں اور ہوں گی اور لاکھوں آنند اور ہریشنکر یہ چکر تو بہت وسیع ہے چمپکرانی تیاک کا فلسفہ خود اپنی جگہ ایک اور چکر نہیں اس سندری کو کیا اس بات کا بہت رنج ہے گوتم نے تجاہل آرفانہ سے کام لیتے ہوئے پوچھا وہ خاموش رہی اور اگر آنند واپس آ جائے تو کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ ابھی پورا راحت نہیں بن سکا اس کی راہ کی مشکل ابھی باقی ہے وہ بار بار لوٹاتا ہے وہ ابھی پوری طرح آزاد نہیں ہوا یہ تو بہت بڑی خبر ہے چمپک نے کہا کیونکہ آزادی بڑی باری چیز ہے اس سے کہنا کہ کیا وہ بھول گیا کہ شاکیہ منی نے مہامتی سے کیا کہا تھا کیا کہا تھا گوتم نے ذرا چڑھ کر پوچھا شاکیہ منی نے کہا تھا اے مہامتی جس طرح ناٹک کے ناچگانے لینہ بجانے مصوری اور دوسری کلاؤں کی مہارت بتدجیج حاصل ہوتی ہے اسی طرح ارہت بھی ایک دن میں نہیں بن جاتے ہمارے مہاراج کمار نے بھی تو تیعا کو ایک قسم کی کلا سمجھ رکھا ہے وہ باتیں کرتے کرتے طلاب کی منڈیر پر بیٹھ گئے جو کہ خیمہ گاہ کے اکم میں تھا دور سے آشرم کے جھنپڑے نظر آ رہے تھے جن پر پھیلی ہوئی قدو اور لوکی کی ہری بیلیں آنکھوں کو بہت بلی معلوم ہوتی تھی لیکن تم کچھ کہنا چاہتے ہو کیا بات ہے چبک نے سوال کیا اظہار اسے محسوس ہوا کہ وہ اظہار نہیں کر سکتا سارے اظہار کا ایک مقصد ہے جو کہ اظہار سے معورہ ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں چلو میں تمہیں اپنی تصویریں دکھاؤں اس نے کڑ بڑا کر کہا اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا اس نے بشاشت سے پوچھا تم سمجھتی ہو کہ میں بالکل نکمہ تخیل پرست مسخرا ہوں جسے سب طالب علم ہوتے ہیں مگر چمپک رانی ایک روز تم سنوگی کہ شراوستی کا گوتم نی لمبر بہت بڑا چتر اچاریا بن چکا ہے اس نے بچوں کی طرح غصہ سے کہا اور پھر چمپک کو دیکھنے لگا کہ شاید وہ خفا ہو گئی اور اب اسے ترکی بترکی جواب دے گی مگر وہ چپ رہی وہ منڈیر پر خموش بیٹھی رہی کیونکہ اسی طرح آج سے چند سال پہلے ہری نے اس سے کہا تھا تم مجھے نکمہ اور تخیل پرست مسخرا سمجھتی ہو جسے سب طالب علم ہوتے ہیں لیکن ایک روز تم سنوگی چمپا رانی کہ ایودیہ کا مہاراج کمار بہت بڑا ریازیدان بن چکا ہے ظہار مقصد سے معورہ ہے ویدانت میں آیا ہے کہ آتمہ کو اپنی خواہشوں کے ذریعے سر کائنات سراب کی ایسی دکھلائی پڑتی ہے جس طرح پیاسے ہرنکور اگستان میں ندیاں نظر آتی ہیں اسی مرگ تراشنہ نے مجھ کو ہری کو بہت پریشان کیا تھا مقصد کیا ہے اصل مقصد کیا ہے وہ منڈیر پر سے اٹھ کھڑی ہوئی اگر تمہارا آنند تمہیں کہیں ملے تو اس سے کہہ دینا سندری مرگ ترشنہ سے بھی ازاد ہوا چکی ہے اسے فکر نہ کرنا چاہیے تم یہ خبر صحیح ہے کہ وحار میں جانی والی ہو شاید کیا حرج ہے یہ تجربی بھی کر دیکھنا چاہیے سبہہ رانی نے تو اپنی آنکھیں نکال کر دی تھی کہ دنیا کی ترگیبات سے بچیں چمپک تمہاری عمر کتنی ہے کئی سو سال اتنے سو سال کے مجھے بھی یاد نہیں رہا اس نے ہنس کر کہا چند روز ہوئے میں نے باٹوں سے بیشم اور ارجن کا قصہ سن کر یہ سوچا تھا کہ چندرہ نگد اور الوپی کیسی رہی ہوں گی مجھے دیکھ کر تمہیں معلوم ہو گیا وہ پھر ہنسی اور اس نے کہا تم تو پرطمہ کارک ہو ہاں لیکن تم بولتی ہو کہ ہر پھن پارا ناموت اور روبوت کا انتزاج ہے ایک سے کان دوسرے سے آنکھ آشنا ہوتی ہے لیکن جو خیہ شیخ خالص ماہیت ہے جس کا دراغ خالی اکل کے ذریعے کیا جاتا ہے اسے محسوس نہیں کیا جا سکتا ورنہ تم خود اپنے نظریعے کی تردید کر رہے ہو خالص ماہیت صرف ماہیت ہے موزونیت نہیں گوتم نے جواب دیا کسی مادی علامت کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے اسے مادی علامات سے مماثل نہیں سمجھا جا سکتا اکاش روپم لکھیا چمپک نے ہنس کر کہا خالص حیت گوتم نے جوش سے بولنا شروع کیا وجود کی تشریح کرتی ہے خود اس کا وجود نہیں تم کیا بنانا چاہتے ہو میں تم کو بتاؤں گا ایک دن ضرور بتاؤں گا میں کیا بنانا چاہتا ہوں تم میرے گروہ سے نہیں ملو گی نہیں پڑھا ہے کہ وہ لوگ مجھے پڑھا پڑھا کر اکتا گئے دیکھو تو نرملا کے کتنے مزے ہیں دن بر سنگار پٹار میں مگن رہتی ہے ناج اور گانا سیکھ چکی ہے پڑھنے میں اس کا جی نہیں لگتا نرملا تمہاری بہت دوست ہے وہ ہماری اور تمہاری مہاراج کماری ہے پڑھنا تو اس کا بھی فرض ہے اس کا فرض ہے کہ اب وہ گھر بسائے چمپک نے بزرگوں کی طرح کہا تم بھی تو اپنا برہمچاریہ کا زمانہ ختم کر کے بیا ویا کر ڈالو گے پیچھے سے چھاگل کی آواز آئی نرملا بہت سارے پھول ٹوکری میں اٹھائے مالنی بنے ہوئے پگڑنڈی پر سے آ رہی دی گوتم کو دیکھ کر اس نے ٹوکری منڈیر پر رکھ دی اور ہاتھ جوڑ دیئے گوتم نے بڑے پہنچے ہوئے اور مقدس پرہمن کی طرح اسے آشار بات دی اور الٹے پاؤں لوٹ گیا علاوہ تصویریں اور مجسمیں بنانے کہ تم ناٹک بھی اچھا کھیل سکتے ہو چمپک نے بشاشت سے کہا اور گوتم کو درختوں میں اوجل ہوتا دیکھتی رہی باب نمبر دس مبارک ہیں وہ جن کو شانتی میسر آ چکی ہے چمپک نے دل میں دھورایا اور اسے گودم صدارت کا وہ واز یاد آ گیا جو انہوں نے گیا میں دیا تھا ساری چیزوں میں اے پروحت آگ لگی ہے آنکھیں آگ میں جلتی ہیں اور اشکال اور بصیرت حصیات وفور شوق آوازیں خوشبوئیں ذہن و دماغ جسم تصورات سب دردر آگ میں جل رہے ہیں اور نفرت اور محبت اور پیدائش اور بڑھاپے اور موت اور رنج و علم اور دکھ اور گریہ زاری اور مایوسی نے اسے پروحت یہ علاوہ تیار کیا ہے آشرم کا طالب علم لڑکہ واپس جا چکا تھا جنگل پروائی ہوا میں سنسنا رہا تھا درختوں کے جیسے چند بگونیاں کشکول سنبھالے اپنی جنپڑیوں کی طرف واپس جا رہی تھی اور ان کے چہروں پر کس قدر سکون تھا کیونکہ وہ ندی میں داخل ہو چکی تھی اس راستے پر چل رہی تھی جہاں سے کبھی واپس نہیں ہوتی کیا میں بھی ندی میں داخل ہو سکوں گی چمپک نے اداسی سے سوچا مبارک ہے وہ اس نے دل میں دہرایا اس نے پلٹ کر خیمہ گاہ پر نظر ڈالی اپنے آشرم کی طرف لوٹا تھا اور جس پر سے گزرتی ہوئی بگونیاں ندی کے کنارے اپنی جنپڑی کی طرف گئی تھی چمپک درختوں کی ٹہنیوں کو اپنے سامنے سے ہٹاتی راپتی کی طرف روانہ ہو گئی سامنے کچھ فاصلے پر کٹی تھی جس پر ترائی کی بیل پھیلی تھی اور اس میں سے گانے کی آواز بلند ہو رہی تھی یہاں اس نے سن رکھا تھا کہ بزرگ ترین رہباز سامن رہتی تھی جو کہ کوشل دیس کے ایک راجہ کی بہن تھی اور پچاس سال سے سنیاسن کی اس کٹی میں رہتی آئی تھی شرابستی بگونیوں نے ایک سب سے بڑا مرکز تھا اس وقت ان کی ٹولیاں بیک مانگ کر لوٹ رہی تھی ان میں ہر طبقے اور ہر عمر کی عورتیں شامل تھی چمپک حیرت اور چمبے سے ایک طرف کھڑی ان کو دیکھتی رہی انہوں نے کام لوگ فتح کر لیا ہے اور برہم لوگ میں داخل ہو چکی ہیں کیا میں بھی کبھی کام لوگ فتح کر سکو گی اسے گھوتم نیلمبر کی بات یاد آئی اسے ہری شنکر کا خیال آیا جو کہ برسوں سے اس کے دل میں رہتا تھا ان بگونیوں نے کام لوگ کس طرح تسخیر کیا وہ سوچتی رہی مگر اس کی حمد نہ پڑی کہ ان کے قریب جا کر ان سے بات کرے وہ جو زرطار بنارسی ساری اور سونے کے زیوراز سے مزین تھی وہ جو جی برکر راگ اور رنگ کی دنیا سے محضوظ ہوتی تھی حصیات کی کنیز جو جب سے اس لڑکے سے باتیں کر کے آئی تھی جو جی ہی جی میں ایک ناملوم سی خوشی کی قرفیت محسوس کر رہی تھی وہ ایسی حکیر بندی ان اوچھی پوٹر دیو بالاؤں سے کیا بات کر سکتی تھی بہن ادھر آؤ وہاں کاہے کو کھڑی ہو ان میں سے ایک نے گویا اس کی کشم کش کو بھانف لیا ادھر آؤ ہمارے سنگ بیٹھو ایک بگونی نے قریب آ کر بڑی شفقت سے اسے کہا میں دیوی سمن سے مل سکتی ہوں ہاں کیوں نہیں بہن سمن تو تمہاری ہی راہ دیکھ رہی ہیں ڈرتے ڈرتے چمپک اس نوجوان بگونی کے ساتھ کٹی میں داخل ہوئی سامنے سمن بیٹھی تھی جو شیع کی دستے چمپک کا گلہ رند گیا اور اس کو اپنے جسم میں جنجناہٹ ایسی محسوس ہوئی سری کرشن کی پجارن چمپک کسی خدا کو نہ ماننے والی رہبہ سمن کے آگے جگ گئی باہر اندیرہ چھا رہا تھا سمن ان سب سے الگ مرگ چھالے پر بیٹھی تان پورا بجا بجا کر یہ گا رہی تھی یہ گانا رہبہ چتا نے راجگیر کی چوٹیوں پر گایا تھا گو کہ میں کمزور اور دکھی ہوں اور میری جوانی ختم ہو چکی ہے اور میں لاتھی کے سہارے پہاڑ پر چڑی ہوں اور میرے چادر میرے کندے سے لڑکی ہے اور میرا کاسا الٹا ہے چٹان کے سہارے کھڑے ہو کر میں نے اپنی خودی کو سہارا دیا ہے اور ازادی کی ہوا میرے چاروں اور منڈلا رہی ہے بدھ کی واہش پوری ہوئی چمپک کٹی کی دہلیز میں بیٹھی رہی بگونیاں گا رہی تھی یک لکھ چمپک نے تیہ کر لیا کہ وہ اپنی بنارسی ساڑی یہی پھینک کر اور کیسری دوتی لپیٹ کر ان سے آن ملے گی ان لوگوں کے اور اس کے درمیان مقائرت کی جو دیوار کھڑی ہے اس کو وہ اپنے اس لباس اور اس زندگی کے ساتھ کبھی عبور نہیں کر سکتی مجھے کچھ گوتمی کے بارے میں بتلاو کچھ شاکیہ منی کے بارے میں اس نے ڈرتے ڈرتے سمن سے کہا سمن خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی ایک لمحے کے لیے چمپک کو ڈرسہ لگا ان آنکھوں میں گزرے ہوئے وقت کی چھایا جل ملا رہی تھی اور چمپک کو معلوم تھا کہ سمن کتنی بڑی ہے اور چمپک کو وقت سے ڈر لگتا تھا مجھے کچھ اپنے سنگ کے بارے میں بتاو اس نے ہڑ بڑا کر دوبارہ کہا سمن اٹھارہ برس کی عمر میں اپنا راج گرانہ تج کر سنگ میں شامل ہو گئی وہ بیس سال کی تھی جب شاکیہ منی نے مہاپری نروان حاصل کیا اس کو گئے اسی اسی سال ہو چکے تھے اٹھارہ برس کی عمر میں راج کماری سمن کے حسن کی شہرت دور دور تک پھیل لی تھی اب ایک اٹھارویں سالہ بڑھیا پھونس گیرو لباس پہن اس کے سامنے بیٹھی تھی دنیا تج کروی اسے کیا ملا تھا چمپک کے دل میں کسی چور نے پوچھا اگر میں نے دنیا چھوڑ دی تو مجھے شانتی مل جائے گی اور اگر یہاں بھی شانتی نہ ملی تو اس نے آنکھیں بند کر لی پھر اس نے آہستہ سے سمن کی ساری کے ایک نعرے کو چھوا سمن گزرتے ہوئے وقت کی گواہ شاکیہ منی کے قدموں میں بیٹھ چکی تھی جیت وون بحار کی گند کٹی موتر کمرہ جس میں مہاب تمہ بد رہتے تھے میں داخل ہو چکی تھی کنڈل کے شی سے مباسے کر چکی تھی چمپک نے اس کی ساری کے ایک نعرے کو چھوا اور اسے محسوس کیا جیسے اس لمس کے ذریعے وہ شاکیہ منی تک بھی پہنچ گئی ہے اور اس احساس سے اسے ایک لمحے کے لیے بڑا سکون ملا رہنی ندی کے کنارے شاکیہ منی کا آواز سننے کے بعد ملک کے پائنسو عمران دنیا تیاغ دی تھی ان کی بیبیاں شاکیہ منی کی خالہ اور ستیلی ماں پجا پتی کے پاس آئیں جنہوں نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد رہبانیت اختیار کر لی تھی انہوں نے پجا پتی سے کہا کہ ہم بھی تر کے آلک کے خواہش مند ہیں شاکیہ منی نے ان کا سنگ قیم کیا اور شہزادیاں اور گرہستنیں اور ہر طبقے اور ہر عمر کی لڑکی بگونی بننے لگی ان کے نگموں سے جنگل اور وادیاں گونج اٹھیں اور وہ گروہ کی چیلی بن کر بعد میں خود گروہ بنتی دوسروں کو پڑھاتی درم کا پرچار کرتی تھی علمی باعثوں میں حصہ لیتی تھی پناہ جو کہ پہلے چندر باغ ندی کے کنارے پیدا ہوئی تھی اور جس نے اب کے سے شراوستی کہ ایک امیر گھرانے میں جنم لیا تھا اور جس نے جونی جوانی ہی میں ارہائیت کا درجہ حاصل کیا اور دیرہ اور بدرہ اور ابھی روپ نندہ جیسے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا اور بنارس کی وشیہ اور اوداک اوداکاشی اور اتعتما جو کہ پہلے جنم میں داسی تھی اور دوسرے جنم میں شراوستی کے ایک سیٹھی کہ یہاں پیدا ہوئی اور راجہ بیم بسرا کے پروہت کی لڑکی سومہ جو کہ جیتمن کے نیم تاری کنج میں بیٹھی تھی اور مارا ابلیس نے ہوا میں نمودار ہو کر اسے مخاطب کیا کہ اوہ عورت جس کے پاس صرف دو انگلیوں کا احساس ہے تو اس میدان کو تذکیر نہیں کر سکتی جس پر بڑے پڑے رشی منی چلتے ہوئے کبراتے ہیں کیونکہ عورت جو کہ سات آٹھ سال کی عمر سے رسوئی میں چاول عبالنا شروع کرتی ہے اور سارے وقت یہ دیکھنے کے لیے کہ چاول گلے ہیں یا کہ نہیں انہیں ڈوئی سے نکال نکال کر اپنی دو انگلیوں کی مدد سے مسل مسل کر ان کی کنی دیکھتی ہے پروسمان نے مارا کو مار بگایا اور ارہت بن گئی اور ویشالی کی تواف ویملا اور ویشلی کے سپاسگار کی لڑکی سہا جس نے گایا میں جس چیزوں کا کیا کیوں بہت ستاتا تھا اور گزرتے وقت بھی یاد بہت تنگ کرتی تھی میں نے خودکشی کی تھانی تا کہ پھر سے اس دنیا میں زلیل زندہ رہوں اگر مجھے راستہ مل گیا اور بدھ کی قواہش پوری ہوئی اور شرعوستی کی برہمن زادی مکتہ اور ویشالی کی رکاسہ امبا پالی اور ہنسوطی شہر کی سندری نندہ اور راجگیر کے سنہرے بالوں والی کنڈل کیشی جو کہ ایک ڈاکو کے عشق میں دل شکستہ ہو کر پہلے جین سنیاسن بنی اور جو کہ سیب کی ٹہنی ہاتھ میں لے لے کے گاؤں گاؤں للکارتی پھرتی تھی کہ کوئی ہے جو آن کر بحث میں مجھے ہرائے اور چندہ اور ارجگیر کی ملکہ کھیم جو کہ اپنے حسن پر بڑی مگرور تھی اور جس نے بانس کی جنڈ میں پہلی بار شاکی امنی کو دیکھا اور خوبصورت امیرزادی انوپم اور مہارانی کھیم کی سہیلی بجے اور سبارانی عام کے باغ میں ایک نوجوان نے ان پر ڈورے ڈالنے چاہے اور تو جنہوں نے اپنی آنکھیں نکال لی تھی یہ سب وہ اب اب دوارہ پیدا نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے ارہت کا درجہ حاصل کر لیا تھا یہ سب ندی میں داخل ہو چکی تھی باہر کوئی اسے آواز دے رہا تھا اکٹی سے نکلی خواہسیں اور ہر کارے اسے ڈونٹے ہوئے یہاں تک آن پہنچے تھے کیونکہ جشن کے لیے خیموں میں اس کا انتظار کیا جا رہا تھا عورتوں کے مطلق ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے سو سال قبل یہی شروستی میں ایک اہم سوال کیا گیا تھا ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں آنا جوا ملا تھا لیکن فرض کیجئے وہ نظر ہی آ جائیں ان سے بات مت کر رہا لیکن اگر وہ خود سے باتیں کرنے لگیں تو برابر جاگتے رہنا کہی راتوں تک متواتر جاگتے رہنے کے بعد دفعہ تن گوتم کونین کا زوردار جونکہ آ گیا لیکن کوشش کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی طالب علمی کے زمانے میں جب وہ آشرم میں یا قطب خانوں میں مہابھارت کی بھارویں کتاب میں لکھا تھا کہ عورت کبھی غیر مقدس ہو ہی نہیں سکتی لیکن تیرمی کتاب کا بیان تھا کہ عورت ہی ساری برائیوں کی جڑھ ہے اس کی طبیعت میں اوچھاپن ہے اسوریا کے یہ اچھے گرانوں کی خواتین توائفوں کے ملبوسات اور گہنے پاتوں کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہیں ساورچوں کے سارا شر پدائش کی وجہ سے ہی ظہور میں آتا ہے اور عورت پیدا کرنے والی ہے لہٰذا عورت ہی دنیا کے سارے شر کی ذمہ دار ہے اور یہ عورت صرف محبت کی بھوکی ہے اور سخت ناقابل اعتبار لیکن اسی صحیفے میں یہ بھی لکھا تھا کہ کہاں ان سب کمزوریوں کے باوجود عورت کی عزت کرنا چاہیے ساتھی ساتھ عورت کو دیوی کا درجہ حاصل تھا اس کی وفاداری شرافت شرم و حیاء کی رشی منی قسمیں کھاتے تھے لیکن شرابستی کی ویشائیں اور ناٹک میں اداکاری کرنے والی ناکائیں اور سیاسی خدمات انجام دینے والی جاسوس عورتیں اور وشک نیائیں بھی تو عورتیں ہی تھی اور عروشی نے اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا کیوں اپنی اجن کے پیچھے ہاتھ دوکھے پڑے ہو خود کو بیڑیوں کے پنجوں سے بچاؤ عورتوں سے دوستی رکھنا ناممکن ہے کیونکہ ان کے دل بیڑیوں کے مانند ہوتے ہیں اور دوسری طرف گندار تھی جسے نیاپن نے اندے مگیتر کی خاطر خود بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی اور انوشیہ اس قدر وفائشار تھی کہ اپنے پتی کو خود اپنی سوطن کے گھر پہنچانے کے لیے گئی تھی اور کہی پر یہ بھی لکھا تھا کہ پتی برتا عورت کے لیے دوسرے آدمی سائے کے آسمان ہے اور منو مہراج نے کہا تھا جس جگہ عورتوں کی عزت کی جاتی ہے وہاں دیوتا خوشی سے رہتے ہیں لیکن شاکیہ منی نے کہا تھا عورت بے کف ہوتی ہے آنند عورت حاصد ہوتی ہے آنند عورت بد باطن ہوتی ہے آنند عورت سے بچو عورت سے بچو ناری نرتی ہے مجسمہ شر ایک مرتبہ شاکیہ منی اپنے بارہ سو چیلوں سمیت اسی جیتپن میں موجود تھا جو کہ جیل کی اس پار نظر آ رہا تھا اور راجہ پرسین جیت نے ان کی دعوت کی تھی اور آنند جو کہ کہیں واہر گیا تھا اس دعوت میں نہ پہنچ سکا تھا خوبصورت آنند نے اپنے کشکول اٹھائے اور عبیشہ کی طرح سوچ میں دوباز شہر میں بیک مانگنے کے لیے نکل گیا اس کے لیے کشتری اور چنڈال سب برابر دے اور اسے اپنی نیک نامی کا بڑا خیال تھا اور بڑے وقار کے ساتھ اس نے شہر کی پناہ کی خندق عبور کی اور شراوستی کے پھاٹک میں داخل ہوا اور اسے بیک مانگتے مانگتے ایک مشہور رکاسہ کے دروازے پر پہنچا اور رکاسہ کی لڑکی اس پر عاشق ہو گئی اور اس نے ایسا جادو ڈالا کہ بیچارہ آنند دکشنا لینا بھول کر سیدھے اس کے گھر میں داخل ہو گیا اور شاہی محل کے ایوان دیافت میں بیٹھے بیٹھے شاکیہ منی کو علم ہوا کہ آنند بڑی آفت میں مبتلا ہے اور انہوں نے دوسرے چلے کو اس کی دستگیری کے لیے روانہ کی اور شاکیہ منی نے آنند سے کہا کہ میں اپنے پری نروان کے بات چاہتا ہوں کہ تم سب میرے خواست چلے بودی ستوں محاستوں اور ارہت مکمل نجات حاصل کرنے کی بجائے آخری کلپوں میں دوبارہ پیدا ہونا منظور کر لو تم طالب علموں عام آدمیوں بادشاہوں وزیروں امیروں برہمچاریوں حتیٰ کے توافوں اور بیواؤں اور بدماش اور چوروں اور کسابوں اور بساتیوں کی صورت میں جنم لو تاکہ تم ہر طبقے کے انسانوں میں گل مل کر انہیں مکتی کا راستہ دکھلا سکو صرف مرتے وقت اپنی اصلیت ظاہر کرنا ورنہ بدتی تمہیں ورگلائیں گے اگر کوئی چیلہ اپنی کلپ کی عادتوں کو ترک نہ کر سکا تو تم اس پر وہ اسرار منکشف کرنا جو کہ مجھ پر بودی درکت کے نیچے کنول کے پھولوں کے درمیان ظاہر ہوئے تھے آندہ بھی جب اس لڑکی نے تم کو بہکایا کلپوں سے تم اس کی کشش میں مقتلا ہو لیکن وہ پچھلے کلپوں کا بندن اب ٹوک چکا ہے تم اور وہ اب آزاد ہو ازادی کا مقصد کیا ہے اس کے معنی کیا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون ازاد ہے اور کون نہیں کوتب نے اپنے آپ سے سوال کیا ہری شنکر تم کو ازادی کی تلاش میں کیا ملا آنن جو اسرار تم پر منکش ہوئے وہ تمہارے سوا کون جانے گا ہم سب اپنے اسرار میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے شاہی خیمہ گاہ کی طرف جانج اور شہنائی کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو چکی تھی کبھی کبھی گنگرموں کی جنگکار سنائی دی جاتی تھی چودمی تاریخ کا چاند دولتا دولتا آشرم کے اوپر آ گیا اور اس کے اجالے میں پھلوں کی بیلوں سے ڈکے ہوئے جونپڑے انتہائی پرسکون نظر آ رہے تھے اکا دکا چراغ جل رہے تھے پاکی طالب علم سو چکے تھے صرف اب تک وہی جاگ رہا تھا جانے اس سمیں راجن کے پڑاؤ پر کیا ہو رہا ہوگا روشنی موسیقی اور رکس اس نے اپنے ذہن میں چمپک کے تصور کو انہی تین چیزوں سے وابستہ کر رکھا تھا روشنی موسیقی اور رکس وہ آہستہ سے اٹھا اور گھاندے پر چادر اچھی طرح لپیٹ کر دبے پاؤں آشرم سے باہر نکلا اور مہوا کے باگ کی سمت پروانہ ہو گیا اس سمیں وہ بڑی باری چوری کر رہا تھا اور اس چوری پر شدت سے مسرور تھا اس کا سایہ زمین پر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اس کے پیروں کے نیچے خوشک پتیاں زور زور سے کھڑ کھڑا رہی تھی ایک گلہری اس کی آہٹ پر چونکر تیزی سے بھاگی ادھر ادھر دیکھتا ہوا کہ کوئی اسے پہچان نہ لے وہ دیرے دیرے سے مہوے کے باغ میں داخل ہوا جہاں مشلوں کی روشنی تیز ہو رہی تھی وست میں منڈپ ایسا بنا تھا جس کے ایک جانب سنگیتکار لڑکیاں سرمنڈل اور چھتارے اور جانج لیے بیٹھی تھی راج گرانے کے مرد اور عورتیں چاروں اور جمع ہنسنے بولنے میں منحمک تھے غیودیہ کے لوگ رکس اور مسیقی میں اپنی مہارت کی وجہ سے سارے دیس میں مشہور تھے اس مجمع میں ہر شخص کلاونت جان پڑتا تھا تفاتن گوتم کی نظر وہ ذرا گبرا کر ایک خیمے کی آڑ میں ہو گیا اگر کوئی اسے اس سمیں دیکھ لے تو کیا ہو وہ گوتم نیلمبر آشرم کا سب سے سعادت من اور قابل طالب علم مشہور لکھک اور چترکار برہمچاری اس سمیں چوروں اور عوارہ گردوں کی طرح ایک خیمے کے پیچھے چھپا لڑکیوں کو ناچتا ہوا دیکھ رہا تھا باب نمبر گیارہ ناچ 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 چھایا پتھ کہکشان پر اپسرین ناچ رہی تھی مرگ گھٹ میں کالی رکسہ ہے دل کے سنہرے اوانوں میں شیو ناچتا ہے اور گوکل میں نٹور گردھاری کلاج پر اومنا چتی ہے اور یہاں ربطی کے کنارے مہوا کے جرمٹ میں خزا کے چاند تلے وہ ناچ رہی ہے جیسے کوئی کماری چمپک کہتا ہے کوئی چمپارنی کوئی چمپاوتی اس کے ہزاروں نام ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے انگنت روپ ہیں اس کی اداسی اس کی ہنسی اس کی مسکراہت اس کا دکھ اس کا وراغ اس کی مسررت اس کی نفرت یہ ایسے باؤ اور ایسے رس ہیں جنہیں برط منی میں بھی نہیں سمجھ سکتے کسی شلپ شاستر میں اس کا ناچ کا ذکر نہیں جو کہ میں نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا کسی نرند کشور کسی برط منی نے اپنی کتابوں میں اس کی مدارہوں کا تذکرہ نہیں کیا اس ناچ کے قوانین نہیں بنائے یہ بڑی انوکھی راست لیلا ہے یہ بڑا اتم شرنگار دس ہے رکیاں سازوں پر چھایا راگ علاپ نہیں ہیں سبز دوتے پر سوار کام دیو اپنا پھولوں کا ہار بان چلاتا ہے اور پراکرتی مایہ بن جاتی ہے شیو کی تیسری آنکھ کے شولے نے قادیو کو جلا کر بسم کر دیا تھا لیکن کام دیو تو اننگ ہے انسانوں کے دلوں میں مجود ہے شیو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور وہ اس طرح ناچ رہی ہے مانو پاروتی نے دیبی اوشا کی بجائے اسی کو برت ناٹم کی تعلیم دی تھی رکاس شہزادے ارجن نے حسام کی چدرنگدہ اور دکشن کی راج کماری اترا کی جگہ اس کو اپنا شاگرد بنایا دیتا وہ جو سفید ساری پہنے کمدی ہلتسو کا تہوار میں نار ہی ہے اس نے بالوں میں کسر کے پھول رس رکھے ہیں اس کے جوڑے کو رتنا جلی نے دھامپا ہوا ہے اس کے گلے میں وجنتی مالا ہے جس کے صدف اور یاکود زمرد اور نیلم اور ہیرے چاندی میں جل ملاتے ہیں اس کے گلے کی مکٹاولی اور شکر ہار اور سفید موتیوں کی صد اکاولی کی چھوٹ اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے اس کے کانوں میں کرن پھول ہیں اس کے کمل ایسے پیروں میں پد پدما جگ مغا رہی ہیں ان کے ماتھے پر تلائی سیس پھول سجا ہے وہ سولہ سنگار کیے ابسرا شردوتی کی طرح خزان کے چاند تلے ناچتی ہے سارا شرعوستی سارا یودیا سارا قسم پورا سارا جبودیب قاتق پورنا ماشی منا رہا ہے اور شیو نے آنکھیں کھولی ہیں خزان جو کہ شیو کے جسم کی مانند زرد ہے شیو ببوت رمائے ہاتھی کی کھال پہنے لیٹا ہے اس کی جٹاؤں سے گنگا بہ رہی ہے اس کے ماتھے پر حلال جگ مگاتا ہے وہ بہت کم کم ہنستا ہے چترم سا گزرنے کے بعد وشنو اپنی گہری نیند سے جگہ ہے وشنو جو کہ انند لا محدود اقل کا مظہر شیشناک کی پیٹ پر پڑا سوتا تھا وشنو پتمر جو کہ خلا کو نگل چکا ہے جو کہ ساری کائنات کا زہر حلال پی چکا ہے انند پر بیٹھا ہوا زمان و مکان کی قید سے بلند ہے اور وشنو اپنی ڈمرو بجا رہا ہے اور زمان و مکان کے اس کے ڈمرو کی آواز پر لرز رہے ہیں اور سب ازاروں پر چاند کی روشنی برس رہی ہے اور چاندنی فضاء میں گل گئی ہے جب دنیا احساس اور چھونے اور دیکھنے اور تجربہ کرنے کی دنیا اس قدر دلکش ہے تو اس میں مرک ترشنہ کا کیا داخل یہ سب اصلیت ہے زندگی سب سے بڑی اصلیت ہے تخلیق سب سے بڑی حقیقت ہے تخلیق عظیم ہے شکتنی کی تقدیس کرو جو کہ تخلیق کرتی ہے دیوی کی تقدیس کرو جو کہ ماں ہے ماں اومہ گوری لکشمین جس کا دوسرا نام آشا ہے جس کا دوسرا نام کملہ ہے جس کے تصور کی تشکیل کمل کے پھولوں نے کی وہ چمپا کے پھول کی طرح موتر ہے وہ ماں ہے جیسے کہ زمین کی ماں ہے جیسے ندی ماں ہے ماں الوہی ہے عورت الوہی ہے کیونکہ ماں ہے چمپک الوہی ہے اس کی حمن کرو اس کی عبادت کرو اس کے آگے جھک جاؤ وہ اس خنک زردگاس اس ہری زمین کی دی بھی ہے عبدی ماں عبدی رفیق میری بہت پرانی ساتھی ہے کیا میں اس کو نہیں جانتا رگوید میں لکھا ہے کہ میاں بیوی وہ ہیں جو کہ ذہنی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بندے ہوئے ہیں کیا کبھی ایسا ہوگا کہ اسے وہ رتھ میں بٹھا لا کر اپنی دلہن کی طرح اپنے گھر لے جاؤں گا باب نمبر بیس باب نمبر بارہ مجمع چونک اٹھا اور ایک نوجوان خیمے کے پیچھے سے نکلا منڈب میں آ کر اس نے جکر گنگرو باندھے اور اپنی سفید چادر ایک طرف پھینک کر انند تانڈوج ناجتہ سامنے آ گیا مجمع مسہور ہو کر اس کا رقص دیکھتا رہا لگتا تھا جیسے نٹ راج نے اپنا فن اسے خود سکھلایا ہے وہ خود ہی نٹ راج ہے چمپک ناجتے ناجتے رک گئی اس نے رکاس کو چمبے سے دیکھا مردنگ زور زور سے بجتی رہی سندھیہ تانڈوہ چتا ہوا وہ منڈوب کے سفست میں آ گیا آٹھوں رس دکھلائے یہ وشنو کا سرنگا رس ہے یہ اندر کا ویر رس ہے یہ یم کا کرومنا ہے یہ روا را کا روس ہے یہ کال کا بیانک رس ہے یہ گندرو کا عبت رس یہ شانت رس ہے یہ شو کا رقص ہے اس کی زاروں میں کائنات کا سارا حمل ارتقاء مزمر ہے اس کی زبان سارے ظہار ہے اس کا لباس چاند اور ستارے ہیں شو جو کہ جسمتان ہے اور مجسم سنگید جو کہ افاقی لے کا مظہر ہے مادر کائنات اور مہوہ موتی کو کلاش کے سب سے اونچے تخت پر بٹھا کر نٹ راج اسے کیا سمنے ناجتا ہے سرسوتی وینا بجا رہی ہے اندر بانسری بھرما جانج بجاتا ہے لکشمی گاتی ہے اور وہ شنو مردم ننگ بجا رہا ہے سارے دیوتار گندرو اور صد اور ودیادر آس پاس کھڑے ہیں شے شام کا سمیح ہے سندھیا کا رقص ہے چمپک اپنی جگہ سے اٹھی اور ناجتے ہوئے اس کے برابر ہو گئی ان دونوں نے مل کر اوتا ماندہ شروع کر دیا وہ گوری تھی اور شنکر کے ساتھ رقصان تھی چاندنی کھلے میدانوں پر نغمہ ریز تھی اور چاندی کے رنگ کے بال ندی پر تیر رہے تھے اور چاندی کے رنگ کے سارس پروں میں چون چھپائے بالوں پر سو رہے تھے اور کا تک کا پورا چاند پھولوں کے اوپر سے جنگتا تھا مگر وہ رات ابھی ختم ہوئی اور تہوار مہنانے والوں کا ہنگامہ کم ہوا اور ان کے گیتوں اور گنگروں کی آوازیں مدھم پڑ گئیں اور اوپ ہٹنے سمیں تک شاہی خیمہ گاہ پر خاموشی چھا گئی اور منٹب میں پھولوں کے چند گجرے اور کلیوں کے سے امبار بکھرے پڑے رہ گئے باب نمبر تیرہ صبح ہوئی حالیہ کی چوٹیوں پر دن تیر رہی تھی تلابوں میں سرخ کنول کھل گئے تھے گاؤں کی سڑک پر جاتی ہوئی گنوالنوں کی رنگین گگرییاں دوپ میں جگمگا رہی تھی مہوا کے پیلے پھولوں پر منڈلاتی ہوئی مدوکر شہد کی مکھی اس کے کانوں میں بن بنایا گی اور جب سورج کی تیز کرنے اس کے پپوٹوں میں گسی تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور اس نے اپنے آپ کو تلاب کی شکستہ سیڑھیوں میں لیٹا ہوا پایا اس نے گبرا کر چاروں اور دیکھا وہ کہاں تھا اور یہ سب کیا تھا اس نے دماغ پر بہت زور ڈالنے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ یاد نہیں آیا چمپک 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 سارے وقت مدو صرف یہی بن بناتی رہی تھی وہ اتمنان سے انگڑائی لے کر اٹھار دوسری انگڑائی لے کر پھر سیڑھی پر بیٹھ گیا دم فتن اس کی نظر مہوا کے جن پر پڑی جو کہ سنسان پڑا تھا یہ جگہ ساری دنیا کی رون کے سمیٹ آئی تھی اس وقت بائیں بائیں کر رہی تھی اور ہرن درخت کے پیچھے سے بھاگا چند گلہریاں بیل کے پھل کترتی رہیں اور ہرے توتوں کی ایک دار شاک پر سے اڑ گئی جنگل خاموش پڑا رہا اور حیران و پریشان وہیں بیٹھا تھا پھر اسے رفتا رفتا بہت دندلے خواب کی طرح یاد آیا اس جگہ رات بار پہلے شاہی خیمہ گاہ تھی اور اس میں وہ منڈب کے نیچے رات گئے تک ناچا تھا وہ سب ناچے تھے جب ان ناچتے ناچتے وہ تھگ گیا تھا تو راجن سے بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور اس نے راجن کے ساتھ خوب جی بر کر مدرہ پی تھی اور بنا ہوا ماس کھایا تھا اور زرننگار چھتر کے نیچے التلسی مسند پر بیٹھا تھا اور اس میفل رنگوبو میں اس کی نظریں برابر چمپک کی متلاشی تھی لیکن وہ رکس ختم ہونے کے ساتھ ہی شہزادیوں کے ساتھ زنان خانے کی طرف چلی گئی تھی اور اس کے انتظار میں وہ پوپ ہٹے سمیں تک وہاں بیٹھا رہا اور جب وہ منڈب سے باہر نکر کر لٹکڑاتا وہ آشرم کی طرف لوٹ رہا تھا اس وقت اسے نین کا جونکہ آیا تھا اور وہ تلاب کے کنارے پڑھ کر سو گیا تھا اور صبح صبح کوچ کا نکارہ بجا تھا اور خیمی اٹھا دیئے گئے تھے جب شاہی قافلہ کھدا کے لیے روانہ ہو رہا تھا اس وقت چمپک نرملہ کے ساتھ تلاب کے کنارے سے گزری تھی اور نرملہ نے اسے کہا تھا کہ ایسا نوکھا برہمن ہے پرسوں تم سے چترکاری کے مطلق بحث کر رہا تھا رات کو نٹ راج کی طرح ناچا اور اس وقت بچوں کی طرح پڑا سوتا ہے جانے سے پہلے آؤ اسے جگہ کر پرنام تو کر لے چمپک چند لمحوں کے لیے خموش گمسم کھڑی رہی تھی پھر اس نے جواب دیا تھا نہیں کیونکہ جو جاگتا ہے اسے ایک دن نین آ جاتی ہے اور جو سوتا ہے وہ ایک روز جاگ اٹھتا ہے ان لوگوں کی طرف دیکھو جو کہ میں سلسل جاگتے رہتے ہیں اور اب محوے کے باغ میں مکمل سناٹا تھا وہ طلاب کے سیڑھیوں پر بیٹھا سوچتا رہا اس ایک رات میں وہ دفعہ تن کتنا بڑا ہو گیا تھا اس نے دل کی کائنات کی سیاحت کی تھی اس نے مایا کا تجربہ کیا تھا اور وہ اس تجربے سے غیر مطمئن نہیں تھا لیکن یہ کیسا عجیب احساس تھا جیسے شیوہ کی بجائے زندگی کا سارا حلہ حل اس نے خود پی لیا ہو یہ کیسا انوکھا تجربہ تھا اس کی شرط تو اس نے کپل سے نہیں لگائی تھی اور ہری شنکر تو کہیں ہزاروں میل کے فاصلے پر کھڑا رہ گیا تھا اس کا جی چاہا کہ دوڑتا ہوا جائے اور شاہی کافلے سے جا ملے راجن کا ایک حقیق قہار بن کر ان لوگوں کے ساتھ چلے اس لڑکی کے پیچھے پیچھے فق کے دوسرے کنارے تک پہن جائے لیکن وہ تو اس وقت چلتے وقت مل کر بھی نہیں گئی اس نے قریب آ کر جگایا تک نہیں چنانچہ وہ مجھ سے ایک بات کہے بغیر ہی چلی گئی ایک لمحے کے لئے اسے بڑی تمانیت محسوس ہوئی اس کا یہ احساس شدید ہو گیا کہ وہ اس سے الگ نہیں اس کے وجود میں شامل ہے اسے مجھ سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ تو مجھ سے ہر سمیں باتیں کرتی رہتی ہے مگر یہ بھی غلط ہے بکواس میں تو اپنے آپ کو دوکھا دے رہا ہوں میں مایا کے فریب میں اچھی طرح مقتلع ہو چکا ہوں وہ مجھ سے الگ ہے بہت دور ہے بھلا میں کہاں اور وہ کہاں یہ سب جھوٹ ہے بہت اچھا اس نے طلاب کی سیڈی پر سے اٹھتے ہوئے کہا یہیں اس روز وہ بیٹھی تھی تم اپنے کروفر کے ساتھ ہاتھیوں کے شکار کے لئے روانہ ہو چکی ہو اور زندگی تمہارے بنا بھی گزر سکتی ہے آشرم کے راستے پر چلتے ہوئے اسے یاد آیا اس کی تعلیم کا آخری سال ہے انقریب اس کا واپ سے گھر لے جانے کے لئے آئے گا گروہ اسے رخصت کرتے وقت اپنی نصیحت دہرائیں گے وہی الفاظ دہرائیں گے جو ہر فارغ التحصیل طالب علم کے سامنے سجیوں سے دہرائے جا رہے تھے سچ بول اور درم کر درم آشرم کے سارے لڑکے اس کے عمر بر کے ساتھی اسے گھاڑ تک پہنچانے جائیں گے فضیلت کی پگڑی باندھ کر وہ آنکھوں میں پہلی بار انجن لگائے کا کانوں میں منی کنڈل پہنے گا کیسری لباس کے ساتھ کاندوں پر انی کمبل ڈال کر پیروں میں جوتی پہن کر بالوں میں سہی کے کانٹوں سے بنی کنگی اڑ سے چھتری لگائے وہ شان سے شراوستی کی سڑکوں پر نکلے گا ایہودی اور پاتلی پتر کے درباروں میں جائے گا وہ پروہت کی مسندوں پر بیٹھے گا حکومت کے منتری منڈل میں شامل ہوگا جبکہ بیچاری مرخ لڑکی مغد کے کسی اجار ویشر خیز و ویہار میں سر گھٹائے بیٹھے شاکیہ منی کے بتلائے ہوئے نروان میں کی حصول میں جٹی ہوگی اگر وہ اپنی ذہن پر اس قدر غرور کر سکتی ہے تو کیا میں اپنے رتبے پر نازہ نہیں ہوں اور خالی مسوری اور سنگتراشی میں کیا رکھا ہے میں ستر ادھر بنوں گا میں قوانین بناؤں گا منوں کپل اور جمینی میری گرد کو نہیں پہنچ سکتے میں ذہن کی دنیا تہہبالہ کر کے رکھنوں گا علم میرا ہے گنیش کا کلم میرا ہے اگر چمپک میری نہیں ہو سکتی تو کیا اندھیرہ ہو گیا سرسوتی تو میری ہے وہ مجھے کبھی بھی اس طرح چھوڑ کر نہیں جائے گی اور چمپک میں رکھا ہی کیا ہے خوبصورت تو دنیا میں ہزاروں لڑکیاں ہیں نرملا کتنی خوبصورت تھی چمپک اگر گوھر سے دیکھا جائے تو تم ایسی بھی حسین نہیں اس کی شکل کیسی تھی بھلا اس نے گسے سے چلتے چلتے تین چار کنکروں کو ٹھوکرما لگائی میں نے کم از کم یہ تو تیع کری لیا کہ تمہاری تصویر ہرگز نہیں بناوں گا تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو میں تمہیں کچھ نہیں سمجھتا میں تو اس کی شکل بھی بولتا جا رہا ہوں شکل محض ہیولے ہیں میرے دل کے اندر جو روپ محفوظ ہے اسے صرف وشوہ کرمن پہچان سکتا ہے وہ اپنی کٹی میں داقل ہوا پھر باہر نکلایا ادھر ادھر گمہ پھرا آشرم کے لڑکوں نے اسے حیرت سے دیکھا کسی نے اس سے پوچھا کل رات سے نظر نہیں آئے کہاں تھے تو اس نے رکھائی سے ان کی بات ٹال دی اکلیش سے اس نے جھوٹ بولا تھا کہ ندی کے کنارے تفسیہ کر رہا تھا عمر پہلی بار اس نے جھوٹ بولا تھا رب اسے سارے جھوٹ بہت اچھے لگ رہے تھے اس نے سندیا نہیں کی نہ گروہ کے درشن کے لیے گیا آشرم کے کنجوں میں مارا مارا پھرتا رہا میں اس کی تصویر ہرگز نہیں بناوں گا میں پر اتماع کارک ہوں فن پارے کو زندگی کے سارے رشتوں سے بلند تر ہونا چاہیے اس نے بار بار دل میں دھورایا لیکن بالاخر اس سے رہا نہ گیا وہ کلاکار تھا اور تخلیق کی لگنے اسے بہت پریشان کر رکھا تھا دوسرے روز وہ صبح صغیرے اپنی تصویر کشی اور مجسمہ سازی کا سمان لے کر مہوے کے باقی سمت روانہ ہو گیا طلاب کے کنارے بیٹھ کر اس نے گروہ پیسا اور سرخ رنگ تیار کر لیا نیل کی پڑیا مٹی کے کٹورے میں گول دی حلدی اور پیسر سے زرد اور زافرانی رنگ تیار کیے دوسرے رنگوں کے لیے جڑی بوٹھیوں والی اور سفید چین پٹا سامنے پھلا کر تصویر بنانے میں بیٹھ گیا مگر روپ اور آروپ کی کشمکش نے نہیں ہوتا ایک ہی معنی کو مختلف علامتوں کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے اور ان علامتوں کو مختلف مقامات سمجھا جا سکتا ہے ان کی وجہ سے معنی محدود نہیں ہو جاتے تصویر رنگ نہیں مصور کی روح ہے دیکھنے والوں کی آنکھیں ہیں جنہوں نے اس کا اشارہ سمجھ لیا ہے رنگ ناودیات چترم آنکھ صرف رنگ دیکھتی ہے جو کہ سطح پر موجود ہیں جس طرح شائری محض بیان ہے جسے حص نے تحریک دی ہے جس کا کوئی مقام نہیں حص کا تجربہ حص میں موجود ہے اسے یاد آیا بدانت والے کہتے ہیں ذات مطلق امورت ہے جس کی کوئی شکل نہیں جو کہ دراک سے باہر ہے وہ ذہنی تصور یا خیال بھی نہیں اس لیے بدانت والوں کے نزدیک فن کا تصور پارا برہما یا کم تر درجے کی علامت ہے آگے نہیں بڑھتا برہما اشور ایسی ذات ہے جسے شکل سے تشبیح دی جا سکتی ہے اس تصویر کا اصل مخرج روشنی ہے اس کی اصل حیت اور یا سروپ مختلف چیزوں کی حیت ہے بشوارو اصل مسئلہ یہ تھا کہ خیال محض علامت کے ذریعے ہی دیکھنے والوں تک پہنچایا جا سکتا تھا سرائے چترکار اور نقاط کم از کم اس بات پر متفق تھے اسی نظریہ نے اسنام پرستے کی ترویج شروع کی تھی مغر خیال سے الہدہ گوتم نے سوچا زندہ ہستی تو بزاتے خود زندگی ہے علامت نہیں پھر کلاکار خالص خیال کو کس طرح پیش کرے اس کا رویہ تو غیر جانبدار نہیں رہ پائے گا دھیان جو کہ کلاکار کا اصل فن ہے سالم نہیں رہ سکتا خالص حیت شیع کا تصور جو کہ خود شیع ہے اصل دھیان ہے شیع کی شخصی قفیت کو کس طرح نظرانداز کیا جائے حقیقت زندگی سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی اس طرح طلاب کے کنارے بیٹھے بیٹھے اس نے بہت سی تصویریں بنائیں اور بگاڑ دیں سرخ مٹی سے بہت سی مورتیاں گڑیں اور توڑ ڈلیں اشرم کے لڑکوں میں کانا پھوسی شروع ہوئی یہ گوتم کچھ باولہ ہوتا جا رہا ہے اسے کیا ہو گیا ہے اکلش نے غصے سے کہا نہیں گوتم باولہ نہیں ہوا اس پر ایک استری کی دن سوار ہے ایسی شرمناک بات آج تک اس اشرم میں کبھی ہوئی تھی کالکار بنتا ہے اور خیال کی بجائے روپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے شہر کی چتر شالاؤں میں چیمگویاں ہو رہی تھی گوتم نیلمبر کیا اب ناغرک فیشنیبل پورٹریٹ پینٹنگ مصوری کرے گا سنا ہے کہ اس نے ایو دیا کی کماری چمپک کی تصویر بنائی ہے ہاں میں نے بھی یہی سنا ہے چترکاروں کی منڈلی کے پرمک نے ظہارے خیال کیا اب وہ پرطمہ کارک نہیں رہا گوتم تصویریں اور مجسمیں بناتا رہا اس نے اشرم کی زرد دیوانوں پر مٹی اور برادہ اور چونہ پھیر کر گہرے رنگوں کے خطوط بنائے اس نے سرخ مٹی کی مورتیاں ڈالیں اب تک جو تختیاں سنکھی جاتی تھی ان پر زیادہ تر ما بادل طبیعت کی علامتوں کے نقوش ابرے ہوئے تھے ترشول اور زندگی کا درخت اور زمین کے کمول اور دنیا کے پہیے اور کمول کے سنگاسن اور آگ کے ستون گوتم نیلمبر کی تختیوں پر گاؤں کے مناظر تھے عورتیں بیل پتے گائیں پھولوں کے نمونے کسان لڑکے ان نقوش میں قوت تھی اور زندگی کی سرخی اور تپش ماورہ حیات کی بجائے یہ اصل حیات تھی یہ زمین کی اپنی تخلیق تھی پھر ایک دن اس نے صدرشن یکشمشی کا مجسمہ مکمل کر لیا صدرشن یکشوی جو کہ قدم کی ڈالی جگہ درخت کے تنے سے لگ گئی کھڑی تھی شہر کے فرنگار نے اسے دیکھ کر سر ہلایا چتر شالوں اور مندروں میں سے اسے ناپسند کیا گیا خموش رہے نکادوں نے گہری نظروں سے اس کو جھانچا لیکن گوتم کی تعریف کسی نے نہیں کی سب کو چم باتا فنکاروں اور زہر پرستوں کے حلقوں میں اس کے مطلق زوردار بیسیں شڑ گئی تھی گوتم خموشی سے سب کی سنتا رہا خود کچھ نہ بولا وہ فلسفے کا راستہ چھوڑ چکا تھا اس لیے یہ نہ بتا سکا کہ خالص جمالیاتی تجربیہ دراصل کیا شئے ہے کس طرح حاصل ہوتا ہے کس طرح دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے روح اور عروب باؤ اور عباؤ کے جگڑوں کا فیصلہ کرنے والا قوم تھا وہ تو محض یہ چاہتا تھا کہ انسانوں کو ان کے اسرار کو پتھر میں مقید کر لے انسان جیسے وہ ہیں بدانت کے پرستار کی حسیت سے اس نے سوچا کہ خالص جمالیاتی تجربہ غیر مطلق آنند ہے بجلی کی طرح ہے اکھنڈ ہے اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا خود ظاہر ہوتا ہے یعنی سوپر آکاش ہے اس طرح فنکار کا تصور وشوہ کرمن کے تصور میں شامل ہے اس طرح دیکھنے والا آتم یا خودی میں شامل ہے جو ہمیں وقت دیکھتا ہے جس کا سروپ ساری کا انات کا مذہر ہے بشوہ روپ روپم روپم پرتی روپ جمالاتی لگن کا مکمل نمونہ وہ ہے جو کہ دنیا کی تصویر کو محض خودی سمجھتا ہے جو کہ خودی کی سطح پر بنائیں گئی ہے یہ وہی خالص وجود ہے خالص ادراک خالص حیات دل کا نگار خانہ جہاں کی ساری تصویریں موجود ہیں سارے تخیل موجود ہیں جہاں پہنچ کر ساری شبیحیں ایک ہو جاتی ہیں جہاں مختلف فرنگین شیشوں میں سے ایک ہی روشنی گزرتی ہے اور ہر شیعہ جو کہ دنگ سے بنائیں گئی ہے اور سچائی سے بنائیں گئی ہے مکمل فن پارا ہے اور فنکار اور دیکھنے والے دونوں کے لیے یہ ایک ہی ماغ ہے اور سمجھنے والے بدوان پر بدھا اسے سمجھ سکتے ہیں صدرن یکشی کی تخلیق کے ساتھی سنگتراجی کا ایک نیا مدرسہ شروع ہوا سنگتراج کا فن خالص دنیاوی بنا ان مجسموں میں شدید حقیقت پسند دی تھی کہ یہ قدم اور پاتلی کے درستوں کی پریاں اندر لوگ کی دیو مالائیں اور دراصل یودیہ اور افشراوستی کی امیرزادیاں تھی گاؤں کی کسان لڑکیاں تھی جو کہ دراصل زندگی میں پنگٹ پر پانی برنے جاتی تھی ساون گاتی تھی کھیتوں کی نرائی کرتی تھی صدرشن یکشی کمر پر سے بل کھائے ہوئے انداز میں کھڑی تھی اس کی باہیں گداز تھی آنکھیں بہت بڑی بڑی اس کا جسم بہت مضبوط اور سڈول تھا یہ خطوت اور حجم کے توازن شانت اور لوچ اور حرکت کے حساس کا مکمل امتزائج تھا اس انداز میں جان تھی اور حرکت اور قوت اور آزادی زندگی اور اتمنان کی شدید قفیت یہاں قید نہیں تھی بندن نہیں تھا کلاکار کو بل آخر قید سے آزادی ملی تھی اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کیا بنائے گا اب سنگ تراش راہب نہیں رہا تھا اس نے خوبصورت تندرست مسکرات تھی عورتوں اور مردوں کے پیکر تراشے عورتیں جو دل عویز قاہلی اور آسائش کے احساس کے ساتھ کھڑی تھی یا پیٹھی تھی ان کے چہروں پر افسودگی کہیں نہیں تھی چہرے جو کہ سوچ میں ڈوبے مسکرات رہے تھے یہ بہت حقیقی بہت اصل بہت واقعی تھی دنیا تھی دنیا جو کہ آس پاس چاروں اور دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور کلاکار جس کی شکتی اسے سرسوتی کا چہتہ بناتی تھی سکون سے زندہ رہنے کا خواہاں تھا ایک روز گوتم اپنی چند نئی تصویریں لے کر کمڑے شور کے نگار خانے میں پہنچ گیا وہاں حسب معمول اس کے دوسرے دوستوں اور مخالفوں کا مجمع مجود تھا اس گروہ میں سے چند لپی کار رپورٹر اور اپتی ویدک بھی نظر آئے اسے ذرا تاجب ہوا یہ سب ایک زمانے میں سیاست پر گفتگو کرنے کے لیے اس کی کٹیا میں جمع ہوا کرتے تھے سب لوگ چپ چاپ کسی گہری فکر اور سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر خاموش رہے وہ چپ چاپ کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا اور نیچے بازار کی چہل پہل کو دیکھنے لگا تم کو نہیں معلوم کملے شور نے بلاخر بات شروع کی کیا گوتم نے پوچھا تم نے کچھ بھی نہیں سنا آخر کس دنیا میں رہتے ہو کیا ہوا بتاؤ تو باہر کسی نے کنڈی کھڑکڑائی اور کلچ داخل ہوا اس کی سانس پولی ہوئی تھی اس کے پیر گردلو تھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کہیں دور سے باغتا ہوا آ رہا ہے بائیو اپنا اپنا سمان سمیٹو اور فوراں یہاں سے باغ نکلو کیوں کیا ہوا گوتم نے سوال کیا مقد میں لڑائی چھڑ چکی ہے بائی گوتم چندر گپت کی فوجیں سارے دیس پر قبضہ کرتی ہوئی اس طرف آ رہی ہیں اب یہاں حل چل جائیں گے اور میدانوں میں سبرامنیا جنگ کے دیوتا نے اپنا رقص کرنا شروع کر دیا ہے اب تمہارا وقت ختم ہوا موت جنگ کا نکارہ بجاتی تمہارے تاکم میں آ رہی ہے موت جو کہ روپ اور عروپ باؤ اور عباؤ کے جگڑوں کو مٹا دیتی ہے اکلش تھک کر چار پائی پر بیٹھ گیا اس نے آنکھیں بند کرنی تھوڑی دیر بعد اس نے کہا راجن کھیدہ سے واپس آ رہے تھے جب وشنگپتہ کے سپاہیوں نے ان پر حملہ کر دیا سب کے سب مارے گئے سب کے سب گوتم نے لڑکڑاتے ہوئے پوچھا پاکم میں ہے کائے چمپک بھی ماری گئی ہوگی وہ کون ہے اکلش نے آنکھ کھن کر بڑی بیرہم آواز میں کہا جنگ میں انسان نہیں رہتے صرف نام رہ جاتے ہیں پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا تم کہاں جاتے ہو بھائی اکلش میں لڑنے جاتا ہوں مگر شاید تم نہیں لڑو گے کیونکہ تم اہنسا کے قائل ہو چکے ہو اس نے اپنی چپلوں سے گرد جاڑی اور اسی سکون سے باہر نکل گیا جنگ امن خونریزی اہنسا وہ گبرا کر کھڑا ہو گیا اس نے کملشور کو مخاطب کیا مجھے کوئی بتاؤ تم سب کلاکار اور عالم جو یہاں موجود ہو بتاؤ کس وقت لڑا جائے کس وقت نہیں کوئی حریش انکر سے یہ پوچھنے جاؤ جیوہتیا کس سمیں جائز ہے کب نہ جائز وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹھالنے لگا بھائیو مجھے ننند راجہ سے کوئی دلشسپی نہیں میں مشنو گپتہ کو نہیں جانتا چندر گپتہ سے میرا کوئی جگڑا نہیں یہ سب مل کر مجھے اپنی لڑائی میں کیوں گسیڑتے ہیں لیکن مجھے بھی دوسروں کو مارنا پڑے گا مجھے تو ان سب کی جانے پیاری ہیں میں خود بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں میں اب کیا کروں کھڑکی کے پٹ سے سر لگا کر اس نے آنکھیں بند کر اس حسنا میں لوگ جو نگار خانے میں موجود تھے اپنے اپنے جوتے پہن کر باہر نکلنے لگے ان کے جانے کی آہٹ پر سور سے چلانے لگا ارے اپنی اپنی مورتیاں چھوڑ کر کہاں جاتے ہو یہ ٹوٹ جائیں گی بھائیو لیکن دفعہ تن نیچے بازار میں شورے کیامت بلند ہوا شہر پر جنگی رتھوں اور ہاتھیوں کی جلگار شروع ہو چکی تھی پل کی پل میں سارا بازار رن میں تبدیل ہو گیا دول اور ہاتھیوں کی چنگار اور تیروں کی سنسنات اور تلواروں اور ڈالوں کی جنکار اور روتوں اور بچوں کے رونے اور چیخنے کی سرداؤں کے خوفناک بمر میں اس کی اپنی آواز دوب کر رہے گئے وہ سکتے کے عالم میں برامدے کے سیڑھیوں پر کھڑا سامنے کا منظر دیکھتا رہا بازار کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی تھی اس کے چترکار ساتھیوں کی لاشیں سڑک پر ادھر ادھر بکری پڑی تھی چانکیا کے سپاہی بڑی سفائی سے ان لوگوں کی گردنیں اتارنے میں مشکول تھے گوتم کی نظروں میں دیرہ چھا گیا آخر وہ لڑک راتے قدموں سے نگار خانے کی سیڑھیوں سے اترا اس نے مرے ہوئے کمل شور کے ہاتھ میں سے تلوار نکالی اور خواب کے عالم میں چلتا تلوار گماتا کیونکہ خود فنون جنگ میں تاگتا سڑک پر اتر گیا گوتم رات گئے تک لڑتا رہا راخر کار زکموں سے نڈال ہو کر گلی میں گر پڑا جہاں چاروں طرف اہل شہر کی لاشوں کے امبار لگے تھے افق کے نزدیک شہر سے کچھ فاصلے پر جتون کی امارت چپ چاپ درستوں میں چھپی کھڑی تھی اس کا قلص دیرے میں مدھم مدھم یوں جل ملا رہا تھا جیسے اس سارے نقشے پر خموشی سے ہنستا جاری ہے